بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اکبار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہمارے عقائد اس پروگرام میں ہم نے بریک سے پہلے آپ کی خدمتہ عرض کیا تھا کہ عقیدہ ہے ایک جبر پر مبنی اور ایک عقیدہ ہے اختیار پر مبنی جو اللہ سبحانہ وتعالی کی عدل کے قائل نہیں ہیں اشائرہ جنہیں کہا جاتا ہے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ انسان اپنے افعال اور اپنے افکار ان دونوں میں بھی اختیار نہیں رکھتا ہے بلکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مرضی اور اس کی قدرت تو قوت کے آگے بے بس اور مجبور ہے جو عقیدہ جبر کو لے کر پورا زور لگاتے ہیں کہ اگر ہم انسان کے اختیار کے قائل ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی قدرت میں کوئی کمی آگئی اور انسان کے پاس کچھ ایسا اختیار چلا گیا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی سے مخصوص ہے اس کے مقابل میں ایک اور مذہب ایجاد ہو گیا جو اختیار مطلق کا قائل ہے کہتا ہے کہ اللہ نے بے شک اپنی قدرت سے انسان کو پیدا کیا مگر انسان کو پیدا کر کے اس کے حوالے کر دیا سب کچھ اختیار اب انسان کے پاس ہے وہ نہ نصیب نہ کوئی تقدیر نہ قسمت کسی چیز کے قائل نہیں ہے وہ سراسر اختیار کے قائل ہے کہ انسان کو سب کچھ اللہ نے اختیار دے دیا ہے حوالے کر دیا انسان کو یہ جو عقیدہ جبر کے قائل ہیں ان کا مشہور سا نام یہی اشائرہ ہے اور جو تفویز کے قائل ہیں اختیار مطلق کے جو قائل ہیں انہیں مفوضہ کہتے ہیں ہم نہ اشائرہ کے عقیدے کو مانتے ہیں کہ جبر مطلق ہے نہ ہم مفوضہ کی اس فرسودہ عقیدے کے قائل ہیں کہ اختیار مطلق ہے انسان کو اللہ نے جو دیا ہے ہم کہتے ہیں یہ عقیدہ اہل بیت اتھار علیہ السلام کے مکتب کا عقیدہ ہے یہ عقیدہ ہمارا ہے ہمارے رسول کا ہے اور اہل بیت اتھار علیہ السلام کا ہے وہ کیا ہے کہ الامرو بین الامرین اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں نہ ہنڈر پرسنٹ مجبور پیدا کیا ہے نہ ہمیں ہنڈر پرسنٹ مختار بنا کے بھیجا ہے بلکہ ہمیں دونوں کے درمیان رکھا ہے اس بات کی وضاحت میں نے آپ کی خدمت میں وعدہ کیا تھا کہ بریک کے بعد کروں گا اب وہ وقت آگیا ہے توجہ فرمائے گا تو بات میں آپ تک پہنچانے میں کسی حد تک کامیاب ہو جاؤں دیکھئے ایک تصور مثال کے ذریعے سے قائم کیجئے آپ اگر اس وقت کی دنیا میں ٹرین کی مثال لے لیں کہ ٹرین کی پٹری بچی ہوئی ہے اور ٹرین کے اوپر سے ایک مسلسل الیکٹرک تار جا رہی ہے کہ جو مسلسل ٹرین تک بجلی کو پہنچا رہی ہے ٹرین کے آپ فرض کیجئے کہ ڈرائیور ہیں ٹرین چلا رہے ہیں جس سٹیشن پہ چاہے آپ روکیں جتنی سپیڈ آپ چاہے چلائیں چلائیں آپ کو اختیار ہے آپ کو جس نے ڈرائیور بنایا ہے اسی نے اختیار دیا ہے چنانچہ اگر آپ نے اپنے اختیار سے کسی ایک ایسی خطا کو انجام دیا تو آپ کو گرفت ملیا جائے گا آپ کی پکڑ ہوگی آپ کا معاخضہ ہوگا اور آپ کو سزا دی جائے گی آپ کی طرف سے ٹرین آپ کو کیا گیا ہے چوک نہیں ہونی چاہیے چونکہ آپ کو اختیار دیا ہے مگر جہاں کسی نے آپ کو اختیار دیا ہے وہیں اس نے اپنے نظام میں وہ جو مسلسل بجلی دینے والی تار ہے جس کے بلبوتے پر آپ چلتے ہیں اپنی مرضی کرتے ہیں اور اختیار سے اس کو دوراتے ہیں آہستہ کرتے ہیں روکتے ہیں پھر چلاتے ہیں آپ کے اس اختیار کے پیچھے اس خالق مختار کی طرف سے دی ہوئی وہ بجلی ہے جو لگاتار آپ کو مل رہی ہے اس کے بھی قبض قدرت میں اتنی زبردست کنٹرول ہے کہ وہ اگر چاہے تو بجلی کی رسائی روک دے اور آپ سب کچھ اختیار رکھنے کے باوجود بھی ڈھیر ہو جائیں گاڑی ٹرین آپ کی روک جائیں اسی طرح ہمارا حال ہے توجہ کیجئے گا ہم اپنے تمام امور میں آزاد ہیں اختیار سے جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں ہماری آزادی اور ہمارے اختیار میں کوئی جبر نہیں ہے میں چاہوں تو کسی کو تمامچہ لگاؤں چاہوں تو میں سینے سے لگاؤں چاہوں تو میں نفرت کروں چاہوں تو میں محبت کروں چاہوں تو میں لوگوں کے لئے مفید ثابت ہو جاؤں فائدہ پہنچاؤں چاہوں تو میں برائی کر کے نقصان پہنچا کے ظلم کر کے برا بن جاؤں اختیار مجھے حاصل ہے مگر میری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ ایک ایک لمحہ اس کا عطا کردہ ہے اس کے کنٹرول میں پوری کائنات ہے تو میں بھی ہوں وہ جب چاہے میرا ٹیٹوہ دبا دے یا من بیدیہی ناصیتی مولا کائنات نے دعا کمیل میں اللہ سبحانہ وتعالی سے راز و نیاز کرتے ہوئے فرمایا کہ پروردگار اے وہ کہ جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے یہ میرا جو گلہ ہے نا تیرے ہاتھ میں ہے تو جب چاہے اسے دبا دے یا من بیدیہی ناصیتی یہ میری ناصی آیا نہیں ہے میرا جو گردن ہے تیرے اختیار میں ہے تیرے ہاتھ میں ہے وہ جب چاہے دبا سکتا ہے تو اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے وہ چاہے تو ہماری زندگی کا چرا گل کر سکتا ہے وہ چاہے تو پھر ہماری زندگی کا اینڈ کر سکتا ہے توجہ کی جگہ تو ہم اس بات کے قائل ہیں کہ نہ ہم سو فیصد مجبور ہیں مشین کی طرح کار کی طرح کہ اس کا کوئی اپنا وجود اختیاری نہیں ہوتا نہ ہم ان بدبختوں کی طرح مفوضہ لوگوں کی طرح یہ مانتے ہیں کہ انسان کو سو فیصد اللہ نے اختیار دے دیا ہے نہیں ہم ان دو کے درمیان میں ہیں اللہ نے ہمیں اختیار بھی لیمیٹڈ دیا ہے اور ہمیں کچھ امور میں مجبور کر رکھا ہے ہم نہ سو فیصد مجبور ہیں نہ سو فیصد مختار ہیں ان دو کے درمیان اس بات کو مزید کسی نے سمجھنے کے لئے سوال کیا تھا چھٹے امام امام جعفر السادق علیہ السلام سے کہ ابن رسول اللہ ہم نے سنائے کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ الامر و بین الامرین کے قائل ہیں نہ سو فیصد جبر کے نہ سو فیصد اختیار کے بلکہ آپ قائل ہیں کہ انسان کو اللہ نے ان دو کے درمیان رکھا ہے تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئے تو مسکرا کر کے فرزند رسول نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ اپنی ایک ٹانگ اوپر کرو اس نے ٹانگ آرام سے اٹھا لی کہ دوسری بھی کرو کہ یہ میں نہیں کر سکتا ہوں کیوں اسے کہ میں کرنے جاؤں گا گر جاؤں گا موہ پہ موہ کے بل گر پڑھوں گا تو ایک ٹانگ اٹھانے کا اختیار ہے مگر دوسری ٹانگ بھی ساتھ اٹھانے کا اختیار نہیں ہے یعنی جہاں اختیار ہے وہاں جبر بھی ہے جہاں جبر ہے وہاں اختیار بھی ہے دونوں ہیں مگر برابر بیلنس کیا ہوا ہے اب اس کے لیے دلیل آپ ہم سے مانگ سکتے ہیں ہم اس کی مرضی اور اسی کی اجازت سے سب کچھ کرنے والے ہوتے تو ہمارا حساب ہونا بلکل غیر معقول بات ہمیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے جب کہ اسی کی مرضی کے مطابق میں نے گناہ کیا اسی کے مرضی کے مطابق ظلم کیا اسی کے مرضی کے مطابق جو کچھ کیا وہ دیر بھی ہے اور تیری حکمتوں کا کیا کہنا مگر کیا یہ حکمت ہے کہ سب کچھ اپنی اختیار میں رکھا ہوا تھا میں اپنی سوچ بھی خود سے نہیں سوچ سکتا تھا کوئی کام بھی میں اپنی طرف سے کر نہیں سکتا تھا اب تو نے کہا کہ یہ کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا جہنم میں بھیجا جا رہا ہے جنت کی طرف ان لوگوں کو لے جا رہا ہے جو دوسرے یہاں پر سارا نظام حساب و کتاب کا روز حشر کا اور جنت جہنم کا کونسپٹ سزا اور جزا کا کونسپٹ ثلاب اور عذاب کا کونسپٹ بے ایمانہ ہو جائے گا اگر کوئی کہے سو فیصد مجبور اور جو کہتے سو فیصد اختیار ہے اس کا بنیادی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں عقیدہ غلط ہے وہ نعوذ بللہ اللہ کو مجبور بنا رہا ہے کہ اختیار اس نے مجھے دے دی اب اللہ کے اختیار میں کچھ نہیں نعوذ بللہ سکتا ہے تو ہم جبر اور اختیار کے درمیان میں ہیں یہ ہمارا عقیدہ اور یہی اللہ بین الامرہین کا عقیدہ ہی صحیح اکیوریٹ اور ہر گمراہی سے بچانے والا عقیدہ ہے امید ہے کہ میں نے بات آپ تک پہنچائی ہے کسی حد تک اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہ ہم نے ہماری راہ کی ہدایت کر دی ہے چاہے تو تم ہدایت یافتہ بن جاؤ یا پھر ناشکری کر کے گنہگار بن جاؤ یعنی کفران نعمت کرو دونوں اختیار تمہارے پاس ہیں کہ چاہو تو اچھے بنو چاہو تو برے بنو برے بنو مگر سارا اختیار نہیں تمہارے اختیار میں کہ تم اپنی مرضی سے تم مرو نہیں لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے کچھ اختیارات سے ہمارے باہر ہیں کچھ ہمارے اختیارات میں ہیں توجہ فرمائیے گا اس عقیدے کا کتنا حسین ریزلٹ ہے کہ میں نے جبر اختیار کے درمیان اپنے وجود کو مان لیا تو نہ میں ذمہ داری سے اپنی بھاگوں گا اور جہاں جہاں میرا دماغ اور میرے ہاتھ پر خود کسی کام کے انجام دینے میں انوال وہاں وہاں میں خود ذمہ دار ہوں مسئولیت چھوڑ کے کسی اور پر نہیں ڈالوں گا نہ اللہ پہ ڈالوں گا نہ قسمت پہ ڈالوں گا نہ نصیب پہ ڈالوں گا نہ شیطان پہ ڈالوں گا نہ کسی اور پہ ڈالوں گا سیدھی سیدھی بات ہے میں اس عقیدے کی بنیاد پر ذمہ داری کا بھرپور احساس زندہ رکھے ہوئے ہوں اور دوسری طرف سے رزق کو موت کو حیات کو اور قضاء و قدر کو اپنے ہاتھ میں نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ساری کائنات کا مالک اور مختار اللہ کی ذات ہے وہ ہے جس کے قبض قدرت میں سب کچھ ہے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ میں اپنے کاموں میں آزاد ہوں مگر کچھ امور میں میرا بس نہیں دیر کو لے کے چل رہا ہوں میں اپنی مرضی سے مرتا ہوں اور اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہوں کوئی نہیں کہہ سکتا یہ تو بہت دور کی بات ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کہ آپ کا قد کتنا ہو آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ کالے ہوں یا گورے ہوں آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ کی آنکھوں آنکھوں کا رنگ کیسا ہو آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ کا لب و لہجہ کیسا ہو آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ کس طرح بدن کے اندر کے آزا کو فنکشن کر سکتے آپ کے اختیار میں نہیں ہے وہ اللہ سبحانہ تعالی ہے کہ جو ہمیں سانس دیرام زندہ ہیں اندر بدن کے بہت سارے آزاں ہیں فنکشن کر رہے ہیں اللہ کی مرضی سے اللہ جب تک چاہتا ہے وہ ساری اپنی ایک ایک چیز برابر کام کر رہی ہوتی ہے اللہ کا ارادہ ہٹا تو سب کچھ دھیر ہو جاتا ہے میں یہ بھی مانتا ہوں لہٰذا نہ میں تکبر اور غرور کر کے یہ کہوں گا کہ سب کچھ میرے اختیار میں جیسے فیرون نے کہا جیسے نمرود نے کہا جیسے نمرود نے کہا جیسے باقی جو تاغوتی قوتیں انہوں نے کہا نہ میں اپنی ذمہ داری سے بھاگ کر کے اپنے کسی غلط کام کو دوسروں کے سر ٹھوپ سکتا ہوں کیونکہ میں اس عقیدے کا قائل ہوں کہ جہاں میرا اختیار ہو شامل وہاں میں خود ذمہ دار ہوں میرا حساب کتاب ہوگا مجھ سے پوچھا جائے گا اور جہاں میرے اختیار سے باہر بات ہے اس میں مجھ سے پوچھا بھی نہیں جائے گا اللہ سبحان و تعالیٰ کی جو مرضی ہوگی میں اس کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہو رہوں گا کتنا حسین عقیدے کا یہ ریزلٹ ہوگا توجہ آپ نے فرمائی یہ ہے وہ عقیدہ جو اہل بیت اتھار علیہ السلام نے ہمیں دیا اور جو کہ معقول ترین عقیدہ ہے فطرت کے عین مطابق ہے اور ہماری دنیا اور آخرت کے درمیان بیلنس کرنے کے لئے بھی اس سے بہتر کوئی عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے ناظرین آپ ذرا ان دو باتوں کو اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد ایک اور اہم بات ہم اچھائیوں کو اپنی طرف منصوب کر لیتے ہیں اگر کوئی کام ہم سے ہوا اور وہ ٹھیک ہو گیا اور من کی مراد اس سے پوری ہوئی لوگوں نے اس کی تعریف کرنا شکر دی تو ہم کیا کرتے اس کی نسبت اپنی طرف دے لیتے کہ دیکھیں ہاں یہ میرا ہوش میری ذکاوت میری پلاننگ میرا دماغ میری کوشش میری محنت میری مشقت میری بھاگ دور میں 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 کیونکہ ایک چیز اچھی سامنے آئی ہے اور جہاں کوئی کام بگڑ گیا یا تو ہم اللہ پر ڈال دیتے کہ اس کی مرضی تھی یہ ہو گیا یا پھر ہم قسمت کو کوسنا شروع کر دیتے قسمت خراب تھی ایسا ہو گیا دن خراب تھا دن پہ ڈال دیا کوئی رات منحوس آئی تھی اس وجہ سے یہ ہوا رات کو ڈال دیا یہ گھڑی جس گھڑی میں نے کیا وہ گھڑی بڑی منحوس تھی کام بھی کر گیا یا پھر میری قسمت خراب تھی میری تقدیر میرا نصیب ٹھیک نہیں تھا یا پھر ہم دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں جو اطراف میں کوئی ہوتا ہے نا یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے تمہاری نگاہ بد کی وجہ سے یہ کام ہوا تمہارا منحوس چہرہ سامنے آیا میرا یہ کام بھی بگڑ گیا بعض تو جانوروں پر بھی اپنی کسی مسئیبت کو تھوپ دیتے کہ راستہ کاٹ کے بلی چلی گئی تھی اس لیے یہ میرا کام بگڑ گیا فلا جانور کا میں نے چہرہ دیکھ لیا تھا اس لیے یہ کام بگڑ گیا یہ سب کے سب خرافی چیز ہیں یہ سارا تصور خرافی ہے حقیقت خرافات میں کھو گئی حقیقت روایات میں کھو گئی یہ امت خرافات میں کھو گئی چاہتے ہیں کسی پیر بابا کسی ایسے فقیر کوئی بیٹھا ہوا ہے ڈھونگی اس کے پاس جاتے ہیں میری یہ پریشانی وہ پریشانی ہے اب وہ کہتا کوئی بات نہیں تمہاری پریشانی میں دور کر دوں گا بگڑے ہوئے کام بنا دوں گا شادی نہیں ہوئی تو شادی ہو جائے گی بے روزگاری ہے تو روزی ایسے ہیں جیسے کہ اس نے خدا کی جگہ لے رکھی ایسے ہم لوگ اپنی وجود کو دوسروں کے سپرد کر دیتے سمجھتے میں یہ ساری پریشاری کا حل ہے خدارہ اپنے وجود کی اہمیت کو درک کریں اپنے وجود کو خود سمجھیں نہ آپ مجبور ہیں سو فیصد کہ اپنے کسی بھی کام کی ذمہ داری سے بھاگتے ہوئے دوسروں پر تھوپ دیں نہ آپ مختار کل ہیں فیر آن بن کر یہ کہیں کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں بلکہ آپ درمیان میں ہیں آپ اپنی ذمہ داریوں سے نہ بھاگیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں باقی اللہ پہ چھوڑ دیں کچھ کام اللہ کے ہم اپنے ہاتھ میں لے کے بیٹھ گئے ہیں اور اپنے کاموں کو اللہ پہ چھوڑ دیا ہے ناظرین آج کے لیے میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر اور کوئی میسیج نہیں ہے کہ ہم اپنے پروردگار پر ہنڈر پرسنٹ توقل کریں اور اپنی ذمہ داریوں سے ہرگز فرار نہ کریں اپنے وجود کو مفید و کار آمد بھی سمجھیں مگر اللہ سبحان و تعالیٰ کی مشیت اور اس کے قضاء و قدر کے ساب نے سر تسلیم خم بھی رکھیں آپ سے گزارش ہے کچھ منٹس ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ فون کے ذریعے سے اس میں حصہ لے سکتے ہیں اور اگر کوئی سوال ہے تو آپ جو ہے وہ یقینا کر سکتے ہیں میں ایک آیت جس کی تلاوت کر چکا ہوں سورة دہر کی یہ انسان کے اس عقیدے کی غمازی کرنے والی آیت ہے کہ ہم نے انسان کی ہدایت کر دی ہے بتا دیا راستہ اپنا راستہ بتا دیا اب امہ شاکر و امہ کفور اختیار انسان کو دیا ہوا ہے کہ چاہے تو وہ کہیں بھی جائے مگر باگ دور ہمارے آت میں آخر کار ہماری طرف لوٹ کر اس کو آنا ہوگا آن این این لیلہ راجعون کہ اسی عقیدے کے دوسرے حصے کو کہ اختیار کل بھی ہمارے پاس نہیں ہے بلکہ مختار اللہ کی ذات ہے تو اس طرف سے بھی یہ دلیل ہے آئے کریمہ جو ہم پڑھتے ہیں چند ہستیاں ایسی ہیں کہ اپنی اختیار سے بھی وہی کچھ کرتی ہیں جو اللہ کی مرضی کے مطابق اور یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں یہ کہنا کہ یہ صفات پروردگار کے مظہر ہے بے جانا ہوگا غلط نہیں ہوگا اس آئے کریمہ کی جسے سورہ دہری میں اللہ نے آیت نمبر تیس میں فرمایا کہ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا اَنْ يَشَاء اللَّهِ کہ آپ کی سوچ اور مشیعت بھی وہ نہیں ہے جو اللہ سے ہٹ کر ہو جی اسلام علیکم ورحمت اللہ جناب عنیس حضر شکریہ بہت بارنے کے لیے ہیں ہم چونکہ ٹائم نہیں ہے اس پر زیادہ گفتگو نہیں کر سکتے اللہ سبحانہ وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ